بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج جھوک دے رنگ پروگرام دے جناب سارے سرائکی وسیب دی او دھی جن دے دل دے وچ ہمیشہ غریباں واسطے درد راند ہے اور انہوں نے اطارف کرے سا میڈم رافیہ صاحبہ سیٹی صدر سرائکستان ڈیموکریٹڈ پالٹی ایس ڈی پی دے اور ہمیشہ انہوں نے سرائکی وسیب دا درد اپنے دلیچ رکھے سرائکی وسیب دی او وسیب زادی ہے جنہیں ہر وقت دے ہر ٹائم دے اپنے وسیب دے لوگان دے خیر منگیئے اپنے وسیب دے لوگان دے واسطے مدد کیتیئے سب تو پہلے تھا میڈم رافیہ صاحبہ سیٹی صدر شکر گزاری سے تو ہر یہ محبتہ تھا بے حد شکریہ کہ تو سسا کو اپنے قیمتی وقتی چھو ٹائم دیتا اور ناظرین انہوں نے گفتگو کرے سو انہوں نے جانسوں انہوں نے پہلے گال بات کرینے ہیں اور انہوں نے آج تمام انہوں نے زندگی دے بیتی کہانی ہے سیاست دے ایچ اہوان دا کیویں انہوں کو موقع ملا انہوں نے کیویں خواہش بنی انہوں نے تمام گالی کرے سو لیکن میں اپنے تمام دیکھانا لے ناظرین کو سب تو پہلے گزارش کرے ساں کے پروگرام کو مکمل دیکھ سو آج میڈم رافیہ دی داستان انہوں دی کہانی کیونکہ آج ماشاء اللہ اجرک ڈے دی ری بھارے آج سریکی اجرک سارے سریکی وصیب دیا ساریاں دھییاں بھی پاتی و دیاں سارے سریکی وصیب دے پتر بھی پاتی و دیاں آج سارے واسطے اید دی ری بھارے اسلام بقیدہ میڈم نالگفتگودہ سلسلہ شروع کرینے السلام علیکم جی والیکم سلام بہت بہت شکریہ جھوک ٹی وی محمد والے محمد کرونہ سلام اور میں شکریہ دا کرسا رضوان بھائی تعلیٰ کہ تسا تشریف گھن کے آئے اور تسا میں کنگال مہار کرن دا موقع دیتے اور تاری تشریف آوری دا بہت شکریہ اور میں ناظرین کو اے دسے ساں کہ جھوک ٹی وی اے او ٹی وی ہے پہا جیڑا ساری قوم واسطے سارے وسیب باسے ساری درد دی آوازیں پہی جنے پلیٹ فارم تے کھڑو کے اسا حکمرانہ نالگال کرینے ہیں اسا سیاسی گال کرینے ہیں اسا مذہبی گال کرینے ہیں اور اے رضوان بھائی تاری میں خود تاکو رٹھے میرے اکھیے گوائن پہ کہ تسا پیدل چل کے جیوے کر کے لنگر مصطفیٰ چلا کے لنگر پائنٹن پاک چلا کے تسا ماشاءاللہ آج مقام تے آگئے ہوئے کہ آج میرے نال بے کے تسا انٹرویو کرینے پہ ہوئے میں خراج تحسین پیش کرے سا جھوک ٹی وی کو کہ انہیں ساری وسیب دی آواز کو بلند کیتے جی بہت شکریہ بہت مربانی اور سب تو پہلے تھا تسا بڑی خوبصورت گال کیتی میں تو آدھا تھو رہا تھا تسا سارے وسیب دی دھی ہوئے سارے تسا سارے وسیب قابل اعترام ہوئے اور یقیناً تسا سارے سردہ سایائی ہوئے تسا او لوگ ہوئے جڑے ہمیشہ اپنے وسیب دے ہر کسان دی آواز بنے ہوئے ہر مزدور دی آواز بنے ہوئے ہر اون شخص دی آواز بنے ہوئے جنہیں نال ظلم تھیندہ پہ ہے جنہیں نال تشدد تھیندہ پہ ہے ظلم تے سارے پورے سریکی سوبے نال تھیندہ پہ ہے سریکی وسیب نال تھیندہ پہ ہے لیکن میں شکر گزار ہاں تو آدھا باقی تسا گال کی تھی یہ جھوک ٹی وی تھی تے جھوک ٹی وی بلکل تواڑی آواز ہے میں تے بلکہ ہر حکمران کوں ہر اون شخص کوں ہر اون وسیب زادے کوں بے شک اردو بلیندہ ہے پنجابی بلیندہ ہے سرائکی بلیندہ ہے پشتو بلیندہ ہے بلوچی بلیندہ ہے سندھی بلیندہ ہے تے جھوک ٹی وی سارے دا مشترکہ چینلیں اسا ہر شخص کو دعوت ریندے سے لیکن میں ایک دفعہ والتورہ شکریہ دا کرے ساں کہ تسا سکوں ٹائم دیتا اچھا میڈم رافیہ صاحبہ سب تو پہلا سوال ہے میں کرے ساں کہ کیا سیاسی قدم ایک اوصلا سیاسی آگ سکھ دیں اپنی قوم دی اپنے خطے دی خدمت آگ سکھ دیں یہ تو کوئی کیمہ شوق لگا کیا تورے خاندان یہ تو پہلے کوئی مطلب ایسی ایکٹیویٹی درچھائی جی رزوان بھائی میری فیملی ہے اس تک کئی کوئی نہیں پتا کہ خبران کیا ہونا بلکل سیاست تو بلکل محروم آئی پہ اور واحد میں اپنے فیملی ہے چاہاں جیڈی بیر نکلیا اور ان تو بعد میں کوئی شوق اور جذبہ میرے اندر پیدا تھا کہ میں اپنے سیب بہت سے کچھ کرا کیونکہ اتھا تھا محروم ہے اتنے اندر پہ میں چاہاں تھا میں پی ٹی ای میں چلی ونہا پیپلز پارٹی پی ٹی آئی وی ہائی پائی سب بہن پہ لیکن میں چیئر میں نانا فراز نون کو لیٹھے اگر انہوں نے ایم اے نے دی کوئی سیٹ نہیں کی دی تو اندر کیا مقصد ہے اندر مقصد میرے جہرے سامنے آیا کہ ساکو جدو جہد کرنی ہے سوبہ سرائکستان واسطہ ہے اور سندھی بلوچ پختون تے پنجابی وانگو اپنی الگ پہچان منگسو اے جنوبی پنجاب نہیں چاہیدہ جناب سکو سوبہ سرائکستان منگسو بلکل سوبہ سرائکستان منگسو اچھا میڈم ایس ڈی پی ایس ڈی پی سرائکستان ڈیموکریٹر پارٹی اندر بج تو آرے آنواندہ کی میں اتفاق دیا اندر بج میرے آنواندہ ہی اتفاق دیا کہ میں فراہ ساب کو آئی تے انہارے میں کوئی دعوت دیتی آپ پڑے کہ تو سابو اور دیکھو سارا منشور کے جیلے میں منشور پڑا اندر بج یقین کرو حقیقت دے نال نال میری زندگی ہے چاہی پیا کہ محرومی تاہین پہ او تا میں بچپن دو بھی می کو بڑا شوق ہوندہ لوگان دے کم آوندہ اور میں یعنی کے لڑکے ہیں دی شادیاں ویسے بھی ماشاءاللہ میں بڑی اسٹیبلش ہونی ہم میں ایک یعنی کے ذمیدار دی وائف ہم بھئی تا میں شادیاں بھی کروینی ہم اور غریبان دی مدد بھی کروینی ہم لیکن اندر باد جڑے ویلے میں سوبہ سرائکستان دا منشور پڑے فراہ صاحب دا تا میں کوئے پتہ جلے سوبہ سرائکستان بڑھانے چیتھا کہ فوائد ان پہ تول میں کہے کیوں نہ زندگی یادن نہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیو اس اول آپڑے آپڑے واسے میں کہے اور یقین کرو کہ میں گلی گلی پیدل پھرییاں تساہے گواہو سو اور میں خواتین دے ویچے جذبہ پیدا کیتے بڑا خطرناک مرحل آئی کہ لوگ گھبرانے انسیاستے جاملے میڈم رافیہ صاحبہ تساہے ہم جاننا چھڑوا سوالاں دی میں ترنا واری واری سارے سوال کرے سا ہونہ سا آدھے سے اجرک ڈے آلے پاسے اجرک ڈے منا کے تو اجرک ڈے دے موقع تے تساہے وسیب زادیاں کوں وسیب زادیاں کوں اور ساہے انہاں لوگوں کو جنہاں کو اندھی آویرنس کہنے جنہاں کو پتہ کہنے اس راہ کی اجرک ڈے بارچ یا وسیب تو بہر جڑے لوگ بیٹھنے پاکستان تو بہر بیٹھنے انہاں کو کیا پیغام دے سو جی سب تو پہلے تھا اجرک ڈے میں نہیں کہیں کو کہنا پتان جی تو بلکہ میرے تسویرہیں چھوئی اجرک پمیندے 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 لوگوں کو پتہ ہی کہنا ہی اور سمجھ دن کے صرف ایک تسویرہ مڑھے دے پا ہے لیکن پتہ گئے نہیں یہ ساری ثقافت ہے پای ساری تہذیب شامل ہے ساری سرائکی دی پہ جانے پای اجرک اور سارا ثقافت سارا جیڑی سیاسی پا نوجوانہ دی حق واسطے جیڑے لڑھے پا ہے آمارا لینستان دی بکاوا سی لڑھے پا ہے تا اجرک فیسٹیول ہر سال منایا ونی دے اور پوری دنیا جی منایا ونی دے یہ ساری یعنی ایک شناک دے پا ہے اور اسا ہی کو اتنا منائے کہ حکومت کو آج میں کو پتہ چلے کہ جیڑے ہونسا احتجاج کریں دے پا ہے آئی دے نہیں کہ سارا کو حکومتی سطح دوتے یعنی کہ جیڑا سارا اجرک دنیا پا ایک حکومتی سطح دے منایا ونی تو سارا بیلو کلر دے گال کیتی سرائکی اجرک دے گال کیتی سرائکی اجرک یہ ٹھے پوری دنیا تے سفر کر گئی ہے اور کوئی بھی زبان بولین دے اور انگلیس زبان بولین دے کوئی مطلب دنیا دے کوئی بھی زبان بولانا لے میں پچھلے ڈیا رہا رہا دے چھے انگلیس چینل دے دا بیٹھا ہی اندہ تے نا مفتلیف دو بٹیاں دی نمائش آئی انہا دو بٹیاں دی چھے میں نے ٹھے کے ترائے جگہ تے نیلی اجرک کھڑی گئے اُتھو میں میکو بڑی خوشی تھی صاحب جی گالے میں بھی وسیب زیادہ میری بھی سرائکی مٹی نال سرائکی دھرتی نال میرا واسطہ ہے تو میکو اتنی خوشی تھی کہ آیا کہ ساری نیلی اجرک نے ایمیں پرواز کی تھی اور انشاءاللہ جیوے ساری نیلی اجرک پالٹیں ہیں آیا کہ ایس ڈی پی ہی کیوں تو اکو اچھی لگی سرائکی سارن ڈیموکریٹک ایک بڑی جماعت ہے ریجسٹر جماعت ہے پئی اور این در تاروف میرے خالج کرامنا بہت ضروری ہے ہی کہنا کیونکہ اپنی تاروف تھی اور محتاج نہیں رہ گئی جگہ جگہ دوتے ایس ڈی پی دے نارے ان پہ جگہ جگہ دوتے ہیں پہ اور میں ایری ٹھائی کے سارے چیئرمن دے ویچ غریبا تھا در دے پیا اور خواتین تھا بھی جڑا ہے وہ اترام کرے نن اور اتھا میں آپ نے آپ کو سیفٹی محسوس کی تھی ویسے تھا بیس رائے کی پارٹیں ہی ان پہ لیکن میں کو سب تو اچھی سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی لگی اور انہ دے جڑے یعنی کہ ہر شعبہ زندگی نال تعلق رکھنا لے لوگ ان پہ انہوں تھا اور جدو جہت کرے ننے پہ میڈم رافیہ صاحبہ ساہی دیٹھا کہ تسا جنرل سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی دیوچھ آئی کون تو پہلے خواتین بھوں گھٹان آج ما شاء اللہ کوئی ایونڈ ہوں دے اور پچھلے ڈیڈن دیوچھ ملک مانک بچہ صاحب دے حوالے دنال پروگرام تھی یا باقی پروگرام کیونکہ میں تقریباً جتنی ہوئی سیاسی سرائکی پارٹی ہیں یا سرائکی لوگ ہیں یا اندھر تو علاوہ بھی ہر ایونڈ ہے تو انہوں کو پتہ ہے کہ کوئی نظر آوے نہ آوے جھوک ٹی وی ضرور نظر آن دے جھوک ٹی وی دی کوشش ہون دی ہے کہ ہر جگہ دے پہنچو تو ساں ما شاء اللہ انہا لوگوں کو یا مطلق خواتین کو کی بھی موٹیویٹ کیتا یا انہوں کو کیا پیغام دیتا آج ما شاء اللہ سیکنڈ دیتا داد دے خواتین ای ٹیم سرائکستان ڈیموکریٹ پارٹیج مجود ہیں دیکھو آج اجرک دے دی دے حوالے نہ لی تو ساں دیکھ گی نو کہ پہلے کوئی پاس ہی اجرک دا نا نشانی کہنا ہے لیکن آج یوں کہ ایک عید دا سمائے آج ہر جگہ دوتے تو ساری ٹھاوسی خان پور کیا پورا وزیب کیا پورا ملتان ہر جگہ دے ہوتے آج اجرک فیسٹیول بنایا ونی دا پہ سرائی کی وزیب دے ہر زلج منایا سرائی کی وزیب دے لیکن ہر آگے خواتین دی گال خواتین ہر ماشاءاللہ اتنی سپیٹ نال میرے کلان دے پہنے رزوان صاحب کے تو سے یقین کرو کہ اگر میں چاہا ہاں ہیک جگہ دوتے اگر ہیک آواز دے وانا تو خواتین کٹھے تھی لیکن جیڑا رومنہ ہے ہیک اے ہی پہ کہ غربت دیکھو رسو غربت کی تو ختم کروا سا جیڑا میکو میرے دلیج دردے پہ اے ہی پہ سارے حکمران جیڑے کے ایم این ایم پی ایز ان پہ اوہ آخر کیا صرف آپڑے گھر دیکھ کیا خواتین کو سیڑنہ پہنن کیا انہ کو اتنی بھی فرصت کہنے کیا آپڑے آس پڑو سے دیکھنے کے کوئی بکھا دا نہیں روندہ پہ یعنی کے سارے جیڑا میکو اے ارمان پہ اے ہی پہ کہ سارے ایم این ایم پی ایز کے کرنے پہن انہ دا صرف اور صرف آپڑے ہوتنگ دے خرچے ہیں آپڑے اخراجات ہیں پہ تب میری انہال خواتین جوننا چانے ہیں اور بلکہ میں تارے ایک پلیٹ فارم تو میں لوگوں کو دسنا چاہ سا کہ میں ایک تنظیم بڑھاونا چانے ہیں جیڑے کے میرے تک جتنی بھی سارے وسیعب دے سرمایہ دار ہیں پہ وہ میرے انہال رابطہ کریں اور اندھے بعد میں کوئی اتنا دیون کے اتنی جتنہ تک انہ دی ہیلپ تھی سکتی دیون تاکہ میں اپنی خواتین کو ریلیف دے سکا میڈم رافیہ صاحبہ تنظیم دے چی جھوک ٹی وی تارے نال کھڑے اسہ تارے نالی سے اسہ اپنی دھیاں واسطے اپنی بہنہ واسطے اپنے وسیعب دی خواتین واسطے تارے نال کھڑے سے بلکہ میری فیملی وی تارے نالے اور انشاءاللہ اسہ تارے شانہ بشانہ نالی سے ناظرین جی میں کہ میڈم رافیہ نے گال کی تھی میڈم رافیہ نے آکھ ہے کہ میں ایک تنظیم بنا منا چاہتا ہوں جن دے وچھ سرائی کی وسیعب دی جیڑی خواتین ہیں انہ دے جیڑے مسائل ہیں انہ دے جیڑی پریشانیاں ہیں اسہ اپنی تنظیم دے ذریعے انہ کو حل کرے سوں اور انشاءاللہ جھوک ٹی وی انہ دے نالے اگر کوئی بھی سرمایہ دار شخصیت یا جن دے دل وچھ سرائی کی وسیعب دی دھی دا در دے سرائی کی وسیعب دے لوگاں دا در دے انہ کو میں اقصہ کی اگر میڈم رافیہ دے کانٹیکٹ نمبر چاہی دے اسی تو تنسا پرسنل طورتے جھوک ٹی وی دے کانٹیکٹ نمبر تیسنل رابطہ کر سکتے اور اسہ تو کانٹیکٹ نمبر دے سکتے اور بلکل سا کچھ چاہید ہے کیونکہ ساڑے ای خطے دے اچھا میڈم رافیہ صاحبہ ساڑے ای وسیعب دے خواتین نے بڑے سارے مسائل تھی دے پائیں جی میں کہ تنسا دیکھو نا کہ مطلب خواتین دی عزتان دی پاہبالی تھی دی پائیں آج چھوٹے چھوٹیاں معصوم بچیاں ہیں تو میں فروز کہنی ٹھیک ہے نا بڑے سارے ایسے معاملات شاید میں انہ کو اگر ڈسکس کرنے بہت سانتے ٹائم بھی بہت سارا لگ سی اور میرا دل خود رومن لگوے دا کیونکہ میں آپ ایک عزتدار شخص ہاں سارے وسیب دے سارے وسیب دے جڑی عورت ہے اندہ تحفظ کیوں کہنی اندہ تحفظ اگر تسا دیکھو سارے اپنے غلطیں اپنے کوتائیں ان پہ کہ اگر ایک گھارج اگر ایک بھرار آندا پہ تو اندہ پانچ بھیڑی ان پہ تول ہوا اسی کہ احتصال ہے سارے نال تو صحیح دیکھو کہ سارے جڑے ام این ایم پیزے ٹھیک ہیں نہیں نہ سارے حکمران ٹھیک ہیں ان پہ نہ سارے سرمایہ دار ٹھیک ہیں اور تو صحیح یقین کرو میں دعوے نہ لا دیا اگر ہر مسلمان زکاة پوری دیورن لگ ونے تا اللہ دی قسم اتھا حربت مٹ ونے بڑی خوبصورت تسا گال کیتی ہے بلکل ناظرین زکاة خریت اور اے او چیزیں ہیں جنہیں انسان دی رسک اور مال جان دے چاہیے بڑی ساری بہتری پیدا کریں دی انسان کو بڑی ساری مشکلات بڑی ساری یعنی میں آدھا کہ موت دے کل وقت کوئی شہ بچا سکتی ہے تو وہ طوری زکاة اور طوری خراعت ہے اور ناظرین میں بھئی تو کوئی ایک گال نسیسا کہ میڈم ہونے گال کریں دی پیان کہ غریب کوئی بھکھا ہے کوشش کرو کوشش کرو یارو یہ دنیا دا سارا مال ہی تھی رہوئے تو اڑے ارد گرد دیکھو کوئی یتیم ہے تو اندھے سیرتے ہتھ رکھو کوئی غریب ہے اندھی تو ساں جتنی پرسہ داری کر سکتے ہوئے کرو کوئی بیمار ہے دیکھو اللہ رب العزت نے انسان واسطے کتنی بہترییاں اور کتنی کسانیاں راہ دی تو ساں کئی بیمار کو پچھن ویندے ہوئے تو آڑا اندھے احسان ویئے اور اللہ دے طرفوں نے کیا اچھا والا ساں رزق ضائع کر لینے اچھا کہیں شخص کو دین دے نہیں ہے اچھا کو چاہید ہے کہ اگر سارے گھر روٹی پہ یہ اچھا نال دے ہم سائے کے لیے دوں یار انہیں خراب بھی تھی وینے اچھا لکھا اور کروڑا روپے دے نقصان برداش کرنے ہیں اگر کوئی اچھا کام کرنے دے پہ تو اچھا کو چاہید ہے کہ اچھا سپورٹ کروں اللہ دی رہتے لے ہوں ذات واسطے کرنے دے اوہے بھکھے کو روٹی کھا مانی بلکل کیونکہ اللہ رب العزت حضرت محمد مصر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او شخص اللہ دے بڑے قریب اللہ دی مخلوق نال محبت کرے تھے میری گال تھوڑی طویل تھی اچھا میڈم رافیہ صاحبت تو آرے نال جتنی ہیں بھی خواتین ہیں ماشاءاللہ سب تو پہلے تھے میں ایری ٹھیک تمام پڑھییں لکھی ہیں تمام باشہور ہیں اندھچ ایڈوکیٹ بھی ہیں بہیاں بھی کافی سار ہیں آج اجرک ڈے دے موقع تھے جیڑی خواتین مطلب تنظیمی طورت جوائنٹ تھی انہوں کو کیا پیغام دے سو آج اصل مسئلہ ایت ہے رزوان بھائی جی میں تک پتا ہے کہ سارے سینئر رہنماء مانی بچہ دے ڈیتھ تھی گئی ہے اور اس آئے این سال اجرک فیسٹیول نہیں منا سکے تا میرے نال بڑے سارے خواتین نے مزید آمڑا آئی وہ سارے ایڈوکیٹ ان پہ ایف بی آر ایچ ان پہ کوئی کیوئے ان پہ یعنی مختلف شعبہ انہال جڑے وہ کلا ان پہ انہوں نے میں انہال جوائنٹ تھی وڑا آئی اور انشاءاللہ اے ہونہ آن قریب میں آپ پرائی جلاس رکھے سا اندھے زیادہ تر وہ کلا ہو سن اور اندھے بعد میری ترقی دے بس ہونہ اے چانسے جا ان پہ کہ میرا ہونہ دل ایک کریں دے کہ میں آپڑے وصیب دی خواتین وصیب کچھ کر رہا اور اندھے وصیب میں کو آپڑے سرمایہ دارہ دی ضرورت ہو سی تاجر بھرامہ دی ضرورت ہو سی میں کو ہر انسان دی ضرورت ہے جیڑا تھوڑا دیاں بھی اللہ دی راہ دے دیمنا چاندے اور میں کوئی دے وے اور میں جیڑا کے راتہ گجلے سمنی آن اور میرا توسہ موبائل چیک کر کہ نو اندھے وچ صرف ایک الفاظ ہوندے مہم ہمارے گھر آٹا نہیں ہے ہمارے گھر روٹی نہیں ہے مہم آپ ہمارے لئے کچھ کریں تم بیرے زیرے چھوڑے صرف یہ آندھا پہ کہ اندھے کچھ کرن واسطے صرف اور صرف ایت اسی کے میں کو اپنی فیملی دی مدد گینے پوسی اپنے جتنے بھی جنے لوگ ان پہ اندھے دی مدد گین کے میں انشاءاللہ گو چل سا میں جانے میں اپنے بھیڑی دا ساتھ نیوان ہاں بالکل میڈم رافیہ صاحبہ توارے دل دندر جڑا توارے جسم دندر جڑا دل ہے وہ ہمیشہ غریبہ واسطے دھڑک دا ہے انہاں لوگاں واسطے دھڑک دا ہے ایک بڑی وڈی گال ہے حالانکہ این دور دوچ لوگ اندھے مائنڈ سیٹ کچھ بھی ہوندہ ہے کہ میرے طالے چنگی گڑی ہوئے میرا اپنا گھر دا سکون ہوئے لیکن توسا میرے خیال ہے جو واحد ہو خاتون ہو سرائی کی وسیب دی سرائی کی وسیب دی واحد ہو دھی ہو جڑی راتی میرے خیال ہے سمدے باقی سوچین دے ہوئے کہ میرے وسیب دیچ کون کون بکھا ہے کون کون رج ہے اچھا باقی توسا میں ایک سوال کرے سا کہ توسا گال کیتی ہے کہ کیا اسمبلی دیوچ ساری نمیندگی کیوں کہنی اسمبلی دیوچ نمیندگی دی وجہ ابھی یہ ہے کہ وکیہ لوگ ہیں نا میں کوئی دسو اپنے آیاشیں کو دیکھ کے کون ساری طرف آوے ہون میں دکھو خالی یہ دسندی پہ ہے اگر ملتان دے وجہ کوئی کاروبار بھی شروع تھیں دے نا سارے نال اتنا اہستہ سال کی تابنی دے کہ ملتان دا نا سنکے لوگ جڑے بزنس دیونا چانے ان دی ریزن کیا ہے ان دی ریزن یہ ہے نا کہ سارے ایمین دے ایمپیس ٹھیک کیا نہیں سارے حکمرانی ٹھیک کیا نہیں ان پہ بدنصیب لوگ حالانکہ ملتان بڑی خوبصورت سیٹی ہے بگ سیٹی ہے اتنا اے واحد ایک پاکستان دا میں اگر اے وی آخہ تے گھٹنا ہو سی کہ ملتان ایک واحد شہر ہے جتاں مطلب صوفی اکرام اور اولی اکرام دی دھرتی تو علاوہ امن اور سکون دا شہر ہے اتنا کوئی دائشت گردی نہیں کوئی اللہ دے زیادہ شکر ہے کہ تُو ساں اگر اپنی موٹ سیکل اپنے گھار دے باروں بھی کھڑی کھڑی کھڑ کے ویندے وی تے بھئی دیوارہ سا تو تھی کھڑی ہو سی ملتان دی ہے کہ میں بھئی گال آسنے وانا کہ سارے جڑے حکمران انہا بدنصیب انبہ ہے کیونکہ انہوں گنا اولی آمدہ شہر راس ہی نہیں آدھا اگر وہ چاہمے نانے ہی اولی آمدہ شہر کو اگر انچہی تے گھن بنے گھن بنے نانہ تا قدام بھی تسائی ریٹھا ہو سی کہ کتنے صدیان گول قدام کوئی حکمران در ناؤچت ہے نہیں کئی نے اچھا نام بڑھا ہے آخر کیوں نہیں بڑھایا کیونکہ یہ شعی زمین تے یہ مٹی دی بددعائے ہو میڈم رافیہ صاحبت اور اگال کو اگر ودھارہ دیسان کے ملتان ایک او شہر ہے جڑا اٹھ سو سال پہلے تو آباد ہے اور اصاں خوش نصیبی سے اصاں اون دھرتی ترہ منا لے لوگی سے جڑی اولیہ اکرام دی دھرتی ہے جڑی اوسیہ اکرام دی دھرتی ہے جڑی بزرگان دین دی دھرتی ہے اور آج اگر ملتان دے اندر اتنا سکون اور راہت ہے تو ان دی وجہ ہے اللہ والے اچھا سادی ای دھرتی دوتے خواجہ غلام فرید گریجہ سنگین سادی ای دھرتی دوتے کوٹ مٹھن شریف ہے سادی ای دھرتی دوتے اوچ شریف ہے سادی ای دھرتی دوتے پاک پتن شریف ہے مطلب ساکو ہر پاس سکون مل دے میں ہون اگلی گاہ لے کرے ساں کہ سوبہ سرائکستان کیویں بڑھ سی سوبہ سرائکستان بڑا وان واسطے ایسا جدو جہتت نوے سالہ تو سارے ستہ رسی سالہ تو سارے بزور کرے دے آنے سوبہ سرائکستان جیویں ایسا جدو جہت کرے دے پہنے ایویں بڑھ سی ملدان دی گئی یور عوام کو جاگڑا پوسی ہتھا دے ویچ سوبہ سرائکستان دے جھنڈے رکھنے پوسن اتھا جتنے وی کالونیاں بڑھ دے پہن اتھا جھنڈے لامڑے پوسن جتنے وی سارے ہائی کوٹ این پہ جبکہ کچیری یہ پہا اتھا ہر ٹیبل دے سوبہ سرائکستان دے جھنڈا پہ آوے اور اندھے بعد گلی گلی نگر 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 ساکو جھنڈے لامڑے پوسن کیونکہ ساری ہوڑا جھنڈے لامڑا سوبہ سرائکستان بڑھ سی جھنڈے لامڑا مقصد میں تاکو اے دے سہ دی پہیا کہ انہ دے سارے جھنڈے ایک سارے جھنڈے ہی سارے اہت جا جے سارے جھنڈے ہی سارے اہت جا جے اور ایک گلی گلی نگر نگر لے سو انہ کو ہوش آسی اور ملدان دے گئی اور عوام کو ہونڈ جا گنا پوسی میڈم رافیہ صاحبہ میڈم رافیہ صاحبہ میری سمجھنے دے ویشتے اے ہے کہ سوبہ سرائکستان اتری دیر تک نہیں بڑھ سکتا جب تک سادے لوگ سرائکی کو وارٹنا ڈیوین سادے لوگ اسمبلیاں چنہ بنجن سادے لوگ مطلب حکومت دے سامنے بہت کے ٹاک نہ کرن کیونکہ ایک گال صرف اور صرف اصا چند جلسیاں دے ویشت چند تقریران دے ویشتا کرنے ہیں کچھ وقت اچھا بھئی یہ چیز ہے کہ سادے اس خطے دے ویشت سب تو وڈا علمیاں ہے اے ہے کہ اصا اپنے لوگوں کو پرموٹ نہیں کرنا چاہتے اے بڑی وڈی گالے پہی کہ سادے اچھ حسد مہو ہے پہا کینہ ہے بوگز ہے پہا کوئی کہیں کو اگو ودہ دے نہیں دیکھ سکتا ہر کوئی ایک بیدی ٹنگ کھچھنڈ دے چکا رہا ہے چاہے پہا کوئی اگر کہیں یعنی مسلمانیت رزوان بھائی تُسا منوئی دنیا تے ختم دی چکی ہے اور خاص طورتیں جیڑے اسمبلیاں چاہے نہیں باورنے دے میں کو صرف اتنا جواب رہے ہوئے سرائی کی اچھ کیا کہا نہیں ساری سرائی کی اگر تُسا اے حالی ساری سرائی کی خاتون پردین چھ ڈھپے ہیں خوبصورتی سارے ملتان اچھے چکنی مٹی دے لوگ اسے چکنی مٹی دے لوگ ہیں والسرائی کی مٹھے لوگ ان پہ اتا حالی ایوے سمجھو کہ سارے خواتین ملتان دے باپردین پہ ہیں جتا دکھ میں نٹھے نا کہ سارے وسیب دی عورت اگر ہر بیر نکے لاوے تا صوبہ سرائی کی استان میں آدھے چند لمحے دی گالے اور اگر اسے ہی دے ویچ مزید اسا دعا دا ویچ گھن کے آؤں ہر کم مجھنا نزوان بھائی کوشش دے نال دعا بھی بہت ضروری ہے اور ساکھ دعا بھی کرنے چاہیے دے اگر آمنالے الیکشن دے ویچ سارے ایم این اے سارے ایم پی اے سرائی کی پلیٹ فارم تو لڑن مطلب کہیں بھی پارٹی تو الیکشن لڑن تو سا کیا سمجھ دے ویچے ایسا تھی سکسی میرے خیال ہے جھے تا بہو مشکل کیونکہ دیکھو نا کوئی ایپاسے نہیں آدھا پہ ہر کوئی آدھے سا پیٹ اے اندے وننے ہو پیپلز پارٹی ایچ وننو یا نون لیگ اچ وننو یا والا سا پیٹ ای ایچ وننو اتنا قربانی ہے دھیر دیر مہنی پونڈی ہے اتنا قربانی ہے دھیر دیر مہنی پونڈ اے سادے ہی صرف اللہ ترہ نے سا کوئی قابل بڑا ہے میں تہیے آقصہ میڈم رافیہ صاحبہ اگلا سوال میرا بڑا تھوڑا جی آئی وے پیارا جی ہے کہ تسا کیا سمجھ دے وے کہ سادے سرائی کی و سیب دج کیڑا ایسا چینل ہے جیڑا خالصتن سرائی کی ہے جیڑا مظلوم دی آواز ہے جیڑا غریب دی آواز ہے تو اس ہاں اون چینل دا نا دا سنے جیڑا یقینا اپنے مطلب کم کو کم سمجھ کے کرنے پی ہوئے رزوان بھائی میں ہی چینل دوچ میں صرف ایک گال کرسہ ہونڈ ایناک ہے میں تعریف کرنے دی میں ویسے وہ ہے تا میرا بھرہ تعریف دے قابل جھوک ٹی وی واحد ایک ایسا چینل ہے کہ جیڑا این ٹائم بہت زیادہ خدمت گزاری ہے چھے اور اوندہ اجرب لوگ کو کنی دے دے پہ دیڑا میں کوئی افسوس دنہ بہ تارے کتنے لائک ہیں بہ سادے ٹائم مطلب سمجھ گئے نا مطلب چھی سو ویڈیو ساں پا چکے ہیں تقریبا میرے خیال ہے کہ کوئی ہزار ہزار دے سکسرائبر ہیں لیکن این دے واسطے میں ہی تھا چھوٹی گال ایڈ کرے سا اور میں توارے موچ وقت مامانا چاہ سا کہ سادے وسیب دے لوگوں کو چاہی دے کہ اپنی پبلک سیٹی اپنی ایٹوٹیزمنٹ اپنے اشتہارات اور اپنیاں مشہوریاں جھوک ٹی وی تو چلواویں تاکہ اساں مزید زیادہ کام کر سکو اور میں بھی ایرہ اکھنا چانی ہے کہ جھوک ٹی وی واسے دیکھنا لے ناظرین کو میں اکسان جتنے بھی لوگ اپنے گھریں بیٹھیں میرا انٹریو دے دے پہن میں انہوں کو اکسان کہ صرف جیلے ویڈیو گئی کرے تارے ہیک سسکرائب کرنا تارہ کے چلاوے سی اور میں چانی ہے کہ جھوک ٹی وی اتنا مشہور تھی وے کہ ایک کو حکومتی سطح تا کامنا چاہیدہ ہے اور یہ میری دعا ہے رزوان بھائی کہ تارے جھوک ٹی وی کو اللہ تعالی ہر نظر تو بچاوے میرے بھراک دی اینہ کابشا کو قبول کرے اور انشاءاللہ جھوک ٹی وی کو لائک کرو سسکرائب کرو تاکہ لوگی کو دیکھیں اور یہ دیکھو تو سی کہ کیے کرے دے پہن بلکل اندنال اے ہو سی کہ توادی اور سادھی جڑی آواز حکومت بالا تک پہنچ سی بیرون ملکہ تک پہنچ سی اور اندھے واسطے میں بلکہ آج میڈم رافیہ صاحبہ دنال بہ کے یہاں گال کریں آج تک میں اپنے کئی پروگرام میں چھ گال نہیں کی تھی دوستو اگر اسا چاہنے ہیں کہ اسا کو سادھا حق ملے اگر اسا چاہنے ہیں کہ صوبہ سرائکستان دی آواز پورے ورلڈ چھونے پوری دنیا چھونے تے اندھے واسطے سادھے کل میڈیا دے پلیٹ فارم تے مجود ہیں لیکن اسا انہوں کو پرموٹ نہیں کریں اسا ہزارہ چیزیں کو شیئر کریں ہزارہ چیزیں کو لائک کریں اور او چیزیں جنہیں بے مقصد ہیں جنہیں ساکو سارے مطلب دشمن لوگان دے چیزیں ہیں جنہیں ساکو دنیا اور آخرت واسطے سارے واسطے عذاب دا باعث ہیں ساکو چاہید ہے کہ جیڑا بندہ صحیح کام کریں دے پہے جیڑا اپنی لگانا اور محبت انہوں کام کریں دے پہے ان کو پرموٹ کرنا سارا فرض بن دے میڈم رافیہ صاحبہ ایس ڈی پی دیوے جی میں مردہ کو عزت لیتیویں دیئے تو اساں کیا سمجھ دے پہے کہ خواتین واسطے کیا تحفظ اور خواتین کتنے کے اتھاں عزت کی تیویں دیئے جی میں جتنے تو ساکھا ہی نی کہ میں کیوں یہ پارٹی کو جوائن کی تا اندھی یہ وجہ بھی ہے پہے سرائکستان ڈیموکرائٹک پارٹی سینئرز لوگ عورتہ کو تحفظ دینن عزت دینن جی میں کہ میں ہوں اور سرائکستان ڈیموکرائٹک پارٹی ہے چیتا کو ملی ماشاءاللہ توسرہ بھی میں کوئی بڑھایا یہ میں سارے افضال بٹے ان پہ سارے بھائی ان پہ انہوں نے میں کوئی بڑھایا سوشل میڈیا تھے یہ میں جتنے بھی ان پہ ہے جیڑے بھی آئین عنایت اللہ مشرقی ان پہ عبدالباری جعفری ان پہ اور سارے جیڑے کے مرہوم ماننی کلی بچہ وفوت تھی گن وہ بڑی رسپیکٹ کرے ہیں مطلب جتنے لوگ میں ان عدی اور بھینڈ تلاوہ گال کہنے ہیں عدی اور بھینڈ تلاوہ گال کہنے ہیں اور تحفظے پہ ماشاءاللہ اور یہ وجہ پہ ایک آئٹ پانچ سال تھی گن اور میں حالی بھی یہ میں سمجھ نہیں ہے کہ جھوک سرائکستان میرا اپنا گھر ہے اور میں ہیک دفعہ وال میڈم سہبت والا میں شکر گزار ہاں کہ تُسا اپنے قیمتی وقت درچو سا کوئی ٹائم دیتا اور میں جائے سٹوڈنٹ بندے دینا گفتگو کرن دا موقع ملا میکوں اور یقینا میں دوستوں تا کوئی ہو کچھ وال والاقصہ کہ کوشش کرو جڑے وصیب دیچ خالصتان کم کریں دے پین جڑے اپنی محنت اور لگنال کم کریں دے پین خدا دا واسطہ ہے انہا کو پرموٹ کرو ادارے بناونے سب تو مشکل ہوندے انہا کو چلاونے انہوں دے تو زیادہ مشکل ہوندے لیکن تو آرہ ایک لائک کمنٹس شیئر یا مطلب پرموٹ کرنا بلکہ کوشش کرو کہ تُسا وصیب دے کہیں بھی شہر دے بھی چُسا رہی ٹیم پروگرام دے دے بیٹھے وے یا پاکستان تو بہر بیٹھے دے دے وے تُسا اپنی پبلک سیٹی اپنی ایٹوٹیزمنٹ اپنی اشتہارات ساکو دے اور انشاءاللہ تُوالے اشتہارات دے نال ساری طاقت وصی اور اساں این چینل کو انشاءاللہ تُوالے جی میں میڈم رافیہ نیاک ہے اللہ دے حکم دے نال میری میڈم ایک بھئی خواہش ہے آج میں تُوالے پروگرام اچھ زہر کرا اللہ تعالی دا کو سلامت رکھے رزوان بھائی تُسا وی جیندے را سو اور جھوک ٹی وی بھی ہمیشہ جینہ را سی اور میری دعا ہے کہ جھوک ٹی وی کو اللہ تعالی دن دنگنی رات جھوکنی ترقی عطا کرے انشاءاللہ اور قائم را سی میڈم اگلا سوال کو جی ہو جی ہے کہ سرائی کی وسیبچ باقی بھی ڈھیر سریاں پال ٹی ہیں ہک پلیٹ فارم تے باؤں گھٹ نظر آن دیگئے کیا اگر سابہ سرائی کیستان دی ناکامی دی وجہ اے چیز بھی تے نہیں کہ اگر اساں ہک مٹ تھی ونیوں اساں ہک تھی ونیوں اوہ جی میں خاجہ صاحب نے آکھائی ہک کے ہک کے ہک دم دم جیندی سے کے جیڑا ہک کو نو کر جانے اوہ کافر مشرک کے اساں جنہاں ہک تھی سو ساری قوت ساری طاقت ساری جرت ودسی تے مطلب ایک ایساں جتاں کھڑے ہو سو لوگوں کو ڈار اور خوف ہو سی جی بالکل آج جی ٹی دریجا صاحب نے جیڑے والے کے اصلا آئے پروگرام نہیں کر سکے اپنا دریجا صاحب نے ثابت کی تے میں انہوں کو خراج تحسین پیش کرے ساں کہ ساکو ایوے لگے کہ جی میں سارا آج ساری قوم اصلا کٹھے ہیں دریجا صاحب نے ثابت کی تے کہ اصلا کل لے نہیں اصلا رل لے ہیں انہوں نے سارے نال پارٹی سپیٹ کی تے اور میں سوچے نہیں بھئی ہم کہ اگر یہ پلیٹ فارم دوتے جھوک سرائکستان اچ سرائکی پارٹیاں سارے اگر ایک جفعہ کٹھے تھی نہ یقین کرو صوبہ بڑھانے دیر کہنی اور یہ کیوں نہیں تھی اندھی وجہات صرف ایک نائتفاقی ہے اگر اتفاق ہے جرا سن تب ہوں کچھ پاوے سن اور دیکھو فائدہ تا سب کو ملے رہے ہیں بلکل آج دیکھو نا کہ آج ملدربے کے کافی سارے لوگ تھا مجودا اور کافی ساری شخصیات مجودا جی میں تُساں آنے زہور دریجے صاحب دا نا گد ہے اگر میں باقی لوگاں دا نا نا گھنساتے ہو ناراضتی سے اتھا خاجہ غلام فرید قریجہ سہی مجودا اتھا مطلب ملک اللہ نواز سہی مجودا اتھا دھیر سارے لوگ رانا فراز سہی مجودا تُساں لوگ سارے مجودا ہوئے یا باقی جتنے بھی اتھا سارے سینئر جنے لوگ اتھا مجودا میں بلکہ تو اکو یہاں اکسان کہ تُساں ہیک تھی وہ کٹھے تھی وہ دشمن کو کھلن دا موقع نہ دے ہو اچھا اگلی گال میں ایک ریساں کہ جھوک ٹی وی ہر دوست کو ہر قوم پرست کو ہر لیڈر کو دعوت لیندہ بیٹھے تُساں کیا سمجھ دے ہوئے کہ سارے قوم پرست لوگ ہیں انہوں کو جھوک ٹی وی کو اپنے اپنے انٹرویو اپنے اپنے پروگرام ریکارڈ کروا ہوئے تا بہتر نہیں جی بلکل میں آکسا کہ جیوے کہ تُساں اتنی سب سٹرگل کرے دے پر جیوے کہ سارے سارے پارٹیاں سٹرگل کرے دے پر انہوں کو جب جھوک ٹی وی ہے پہا اندھی مدد دے نال اپنی آواز کو پہنچاویں حکومت تک اور انٹرویوز کرویں اور جیوے تو ساتھ پہاوے ایڈ چلواویں انشاءاللہ میں ریزوان بھائی تا رہا کافی سارا ساتھ لے ساں اور انشاءاللہ آج تو بات جھوک ٹی وی میرا اپنا ہے پہا اگے بھی تا راپنا ہے تو سب پر آیا ہوئے لیکن اج میں تنال وعدہ کریں دی پہا انشاءاللہ جھوک ٹی وی نال اور میں ایک بھائی گال بھی کرے ساں کہ سرائی کی سیب دے ویچ میرے نال جیڑے خواتین جھوڑیں اگر میں انہوں نے نا نہ گھنسا تھا میں کو بڑا افسوس ہے ویسی کہ سارے نال جیڑے خواتین جیڑے بہت جد و جہت کریں دے پہن خانیا خانے پہ راہیلا مبشرہ ان پہ اور ریحانہ ان پہ اور انہوں نے تبیت بہت خراب ہے اللہ تعالیٰ کو لمبی عمر دے وے زندگی دے وے صحت دے وے اور انہوں نے انہوں نے سارے نال پہ شروع دو چلے آنن اور میں تمام خواتین کو جنہ دے نائیں ٹائم میں کوئی یاد نہیں آن دے پہ میں انہوں نے خراج تحسین پیش کرے ساں کہ رات دے ٹائم اپنے گھر تو نکل کے سارے ہر پروگرام کو اٹینڈ کرے نن تا انہوں کو خراج تحسین ہے پہ کہ بڑی گالے بلکل بلکل جی ناظرین سارے پروگرام دا بلکل مک گئے آخری پیغام اور انہوں تو بعد میڈم رافیہ ملک صاحب اکلو بھی جاہت چاہت سو ناظرین تو ارے کلو بھی جاہت چاہت سو اور اگر ساری پروگرام دے دوران کوئی گالتوں کو ناغوار گزری ہوئے تک کمنٹ سے چھ لکھ رہے سو کہ ایک گالتوں کو تاری پسند نہیں آئی لیکن میں ایک شیر آقصہ اور انہوں تو بعد آخری پیغام انہوں کو گنسوں کہ میرے دل وچ درد سرائکی دا میرے دل وچ درد سرائکی دا میری ہر تعبیر سرائکی دی میں پتر تے ویر سرائکی دا میرے سر تے مادہ کرزہ ہے میں پیتہ کھیر سرائکی دا اے میرا کرزے اے جھوک ٹی وی جھوک ٹی وی وسیب دی آواز توالی آواز میری آواز پورے سرائکستان دی آواز پورے وسیب دی آواز بلکہ بولتان دی آواز تو اپنا چینل دوستو کوشش کیتی کرو توسا اپنی پبلک سیٹی اور میں آج دوستو تو ایک بیوی چیز رسا کہ اس ساری جڑے تسا جڑی سا کو ایڈ دے سو پبلک سیٹی دے سو اس ساری کوشش ہو سی کہ اس سب تو کم ریٹ دے وچ تواری پبلک سیٹی توارے میار دے مطابق توکو دے سکو اور این ٹیم الحمدللہ جھوک ٹی وی دٹھا تھے بہن زیادہ ویند ہے اے وکری گال ہے کہ کوئی لائک کمنٹس سکسرائب بہو گھرٹ لوگ کرنے دن کوشش کیتی کرو کہ سارا کوئی بھی پروگرام آن دا ہے ان کو پورا ریٹھا کرو تاکہ یوٹیوب یا باقی اپلکیشن آج دے سا کوئی پیسے دے سن تو اصلا او پیسے اپنے وصیب تے خرج کرے سن اصلا او پیسے اپنے جھوک ٹی وی تے خرج کرے سن اور باقی میں اے وی دے سن دا بنیا کہ جھوک ٹی وی دیا تمام اپلکیشن ہا مجود ہیں یوٹیوب چینل انسٹاگرام سکائپ فیس بک پیج ٹک ٹوک لائکی باقی بھی تمام تساں کہیں بھی اپلکیشن تھے جھوک ٹی وی لکھ سو تو میں کوئی امید ہے کہ تو کوئی اپلکیشن ملسی آخر دیچے میڈم رافیہ صاحبہ توڑا شکر گزارا سارے ریکھانا لے ناظرین کو کیا پیغام دے سو آج عید دنی بھارے ماشاءاللہ تساں ویسے بھی آسان بھی کوشش کیتی ہے عید منا مردی اور اللہ کرے اللہ کرے اے آج ساری دنی اے عید ہے اے سو گچے اللہ کرے اللہ کرے سادہ خطہ خوشحال ہوئے سادہ وسیب خوشحال ہوئے سادہ وسیب دے لوگ خوشحال ہوئے سادہ صوبہ صرحکستان بنے آسان اے عید او میں مناؤں کہ جی میں باقی سو بیچ منائی ویندگی آجی بلکل ہون جڑا وقت آگیا ہے اسا اتنے احتجاج کی تین میری دعا ہے اگلے سالہ سا ایک حکومتی سطح تے مناؤں اجرک فیسٹیول دے حوالے نام میں ہیک میسیج دیسا کہ منہ بہو خوشحان مگر انہ خوشحان دے ویچ ایک غربت لکی پئی ہے جڑی ایو سیب دے محروم ہے جے پئی غربت کو ختم کرن دی کوشش کرو بھلے ہو حکمران بھلے ہو دیکھڑا لے سرمایہ دار ان پہ میں انہوں کو اقصہ کہ اپنے غریب لوگوں دی عوام دی مدد کرو اور ادھرنا کے بادلوں سے کھیلتی رہی اونچی امارتیں بجلی گری تو صرف کچھے مکان دے آیا ہے کیا بات بہت شکریہ بہت مہربانی میڈم رافیہ صاحبہ اور آخر دنچ میں بھی جناب خوبصورت شیر شاکر سجابادی دے انہیں شیران دنال اجازت چاہ ساں کہ تو محنت کر محنت دا سلا جانے خدا جانے تو محنت کر محنت دا سلا جانے خدا جانے تو ڈیوہ بال کے رکچہ ہوا جانے خدا جانے تو جی ناظرین تو سنڈے دے پہ آئے جھوک ٹی وی ایمیل دے دے رہا سو اور اپنے نوکر اپنے خادم رزوان حسین کو لے سو اجازت آئی سرنال بڑی خوبصورت سارے سریکی وسیب دی وہ دی سرنال مجودہ میڈم رافیہ صاحبہ سیٹی صدر ملتان سرنال ان اور بڑی خوبصورت گفتگو کریں دے پیان اور ایسا کوشش کرے سوں یہ میں اچھے اچھے مہمانہ دے نال توڑی ملاقات کروا ہوں اچھی اچھیاں گاہلی کروں اندرچ کچھ مٹھیاں دے کچھ کورڑیاں کروں اور باقی تساں بھی ساکھوں یاد فرما سکتے ہوئے تساں بھی اپنا انٹرویو کروا سکتے ہوئے اپنی گال بات شیئر کر سکتے ہوئے اور ناظرین میں تو کوئی ایک بہیوی چیز رسندہ بنیا کہ تساں سریکی وسیب دے کہیں زیلے نال توڑا واسطہ ہے کہیں وسو نال توڑا واسطہ ہے کہیں جھوک نال توڑا واسطہ ہے کہیں تسیل نال توڑا واسطہ ہے توڑا اگر کوئی ایسا تارے اردگرد کوئی ایسا وقوعہ تھیندہ پہ کہیں غریب دینال ظلمت ہندہ پہ کہیں مطلب بے بست دینال ظلمت ہندہ پہ تساں ساکھوں کال کر سکتے ہوئے سارے رابطہ نمبر نوٹ کر گھنو تساں ساکھوں اپنے انٹرویو واسطے یاد کر سکتے ہوئے اپنی خبر واسطے یاد کر سکتے ہوئے جھوک ٹی وی ہر مظلوم دی آواز ہے ہر غریب دی آواز ہے ہر اون بے بست دی آواز ہے جن دی آواز کوئی نہیں سنن دا انشاءاللہ جھوک ٹی وی دی آواز سنن سی اور تساں ساڑا رابطہ نمبر نوٹ کر گھنسو 0300 59 55 582 یعنی 0 300 4 9 5 5 5 8 2 انہیں تساں کو کال کرے سو تساں اپنی خبر اپنا اتھون دا جڑا کو مسائل سا کو ویٹس ایپ بھی کر سکتے ہوئے اور اپنے نوکر اپنے خادم رزوان حسین کو جسو اجازت اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ باد سریکستان پائندہ باد